آدمی ڈپریشن میں رہتا ہے اس کو کوئی پرشانی ہے جو کھائے جا رہی ہے وہ بتاتا نہیں ہے یہ اکثر لوگ جو آگے ذکر کرتے ہیں ہمیں یہ دکھ ہے ہمیں یہ پرشانی ہے اس نے کوئی پیچھے غلطی کی ہوتی ہے وہ غلطی نہیں بتاتا صرف پرشانی بتاتا ہے تاکہ اگلے کا مجھے سمپتی مل جائے اس نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے پیچھے اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ملے کوئی مولوی ملے کہ جو فٹ ہٹ دعا کر کے میری پرشانی کو دور کر دیں وہ لگ رہتا لگ رہتا لگ رہتا لگ رہتا وہ پھر اللہ نے جس کی عزت بڑھانی ہوتی ہے وہ اس ٹائم پہ وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ بھی تو صرف دعائی کرتا ہے اس کی پرشانی دور ہو جاتی ہے تو وہ کہتا بھئی یہ بندہ بڑا قابل ہے وہ تو اللہ تعالی نے اس کی عزت جو ہے وہ بڑھا گیا بات کو سمجھ میں آرہی ہے آپ کو اللہ ہی کرتا ہے سمجھ سے اب غم اور فکر مزور ہو گئے ہیں جب آپ ایک چیز کو بار بار سوچتے ہیں تو کیمیکل ان بیلنس ہو جاتا ہے پھر آپ کو شکلیں بھی نظر آتی ہیں ہاں یہ یاد رکھیں یہ سارا مسئلہ آپ کا یہاں ہوتا ہے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ ان کا تذکرہ میں تریپن نمبر سٹوری پہ کر آیا ان کی طرف سے ایک وظیفہ سنتے جائے آپ نے فرمایا ہے جس کو پرشانی ہے دپریشن ہے ٹینشن ہے یعنی ہر وقت پرشانی میں مبتلا ہے وہ چلتے پھرتے بھر یہی پڑتا جائے لا الہ الا انت سبحانہ رہنی نیکن تو میرے ظالمی تیرے سبا کوئی مبود نہیں ہے تو پاک ذات ہے مالک میں ظالموں میں سے ہوں یہ اس کے ذہن میں یہ بھی ساتھ ساتھ گھومنا چاہیے کیونکہ اگر یہ نہیں گھومے گا نا تو پھر اس کی پرشانی گھومے گی ساتھ تو آپ جب عربی پڑھ دے ہو نا قرآن کی تو ساتھ یہ بھی گھومنا چاہیے پڑھتا رہے اللہ تعالی اس کو سکون عطا فرمائے آپ کو میں آج سیکرٹ بات ایک بتاؤں پتہ آپ کو سکون کم ملتا ہے وہ آپ کی کسی چیز سے نہیں ملتا وہ اندرونی طور پر جو تین سو ساٹھ فرشتے ہیں آپ کی باڑی کے اندر ہیں وہ آپ کے فلٹر کو کنٹرول کر لیتے ہیں پھر آپ آپ کا دھیان اقدام کسی اور چیز کی طرح موٹ دیتے ہیں اور آپ کے ڈر کو کم کر دیتے ہیں کسی طرح سے بھی تسلی دیتے ہیں فرشتوں کی تعداد اور توجہ جب بڑھ جاتی ہے یہ حقیقت میں اللہ کا ہی کرم ہوتا ہے فرشتے خود بھد نہیں آتے اس کی آرڈا سیاد اس وقت پھر آپ کو سکون ملتا ہے یہ آج ایک سیکرٹ آپ کی نظر ہے اس لیے جب کبھی غلطی ہو جائے جرم ہو جائے خطا ہو جائے پرشانی ہو تو بس کوشش کرو کہ میں وہ کام کروں جسے فرشتوں کا نزول بڑھ جاتا ہے اور وہ نیکی سے ہی بڑھتا ہے اور وہ اس ہی وقت ہی بڑھتا ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے ساری باتیں آگے جڑ جڑ کیوں اللہ کی طرف ہی پہنچتی ہیں